نمشکار تیج ہریانہ کے سپیشل بولیٹر میں آپ کا سفاگت ہے ہریانہ کی اس وقت کے ایک بڑی خبر ہے جس کے اوپر گرہ منتری انیلویج نے بڑے آدیش ہے وہ لاغو کیے ہیں دراصل جس بات کا سب کو ڈر تھا کہ کیا ہریانہ میں لوگ ڈاؤن فر لگے گا مگر لوگ ڈاؤن نہیں اس بار پیٹرن کو بدلا گیا ہے اور یہ راستہ براصل اسی رستے پر ہی جائے گا ہریانہ سرکار نے کورونا کے لگاتار بڑھ رہے کیسوں کو دیکھتے ہوئے شکروبار سے پردیش کے تمام بجار اور ویپاری پرسرشتھانوں کو شام چھ بجے کے بعد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بند میں پردیش کے سبھی جلا ڈی سی پولیس ادھشکوں کو سوچت کر دیا گیا ہے ہریانہ سرکار دورہ بنائی گی راجیستریے کورونا منیلیٹرنگ کمیٹی کے ادھیاکش گریہ منتری انہلویج نے آج بتایا ہے کہ کورونا پر کابو پانے کے لیے سکت قدم اٹھانے انیوارے ہیں جس کے چلتے آج کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ شکروبار سے جتنے بھی پردیش کے سبھی شہروں قصبوں میں بجار شام چھ بجے کے بعد بند کر دیے جائیں گے اس سے مارکٹ میں بھیڑ جمع نہیں ہوگی جہاں پر انہوں نے خود ایک ٹویٹ کر بھی اس کی جانکاری دی ہے کہ یہ نیم کل سے لاغو ہوں گے انیلویج نے کہا ہے کہ اس دوران پرشاشنک ادھکاریوں گیر جروری بھیڑ کو جمع ہونے سے رکا جائے گا ادھکاریوں کے دوارہ اور جن لوگوں دوارہ شام کے سمیں کرونا گائیڈ لین کے ساتھ جروری کاریے کیے جائیں گے انہیں پہلے سبندید سٹی ایم کی منجوری لینے جروری ہوگی انیلویج نے کہا ہے کہ کرونا کو لے کر روزانہ ریو کیا جا رہا ہے ابھی پردیش میں لوگ ڈاؤن جیسی استیتی تو نہیں ہے لیکن کرونا پر کابو پانے کے لیے سخت قدم اٹھانے ہوں گے جس کے چلتے مارکٹ کو شام چھے بجے کے بعد بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لوگوں سے بھی سرکار کو سنگیوگ کرنے کا آوان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی خود کی سابدانی میں ہی بچا ہے آج ہریانہ کی کیبینیٹ بیٹھک میں ہوئی میٹنگ جس میں بھیڑ بھار والے بجار بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس سے پہلے بھی دھان سبا اگہش گیانچند گپتہ نے بھی دھائکوں کے ساتھ ورچل سواد کیا اس سے بھی کئی دھائکوں نے بجار بند کرنے کی مانگ کی تھی ہریانہ میں کرونا سے رہت دلانے والے دواء ریم ڈی سیور کی کالا بجاری کے گھٹناؤں کے بعد راجہ سرکار نے فیصلہ لیا ہے یہ دواء اب ادھار کارڈ دکھانے پر ہی ملے گی وکریتہ سبندت وقتی کے ادھار کارڈ کی انٹری کریں گے ہریانہ میں پیچھلے ایک سبتہ کے دوران ریم ڈی سیور کی کالا بجاری کی گھٹناؤں سامنے آ چکی ہیں گروگرام میں پولیس دوارہ عوید روپ سے جمع ریم ڈی سیور انجیکشن پکڑے جا چکے ہیں پنچکولا سے بھی ایک وقتی کے سٹنگ کر کالا بجاری کرتے ہوئے پکڑ کر اس کے پاس سے سولہ انجیکشن برامد کیے تھے تو نیسے طور پر بدوار کو سواستے ویفاق کا ریو بیٹھ کے دوران سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ اب انجیکشن مانگنے والوں کو ادھار کارڈ چیک کروانے ہوں گے اس کے بعد ان کو انجیکشن دیا جائے گا تو لوگ ڈاؤن کی راہ پر اب بھاریانہ چلا ہے شام چھے بجے بجتے ہی دکانے بند ہوں گی کل سے گیر جروری آیوجکوں پر بھی روک ہوگی شکروار شام چھے بجے سے سبھی بجار بند ہو جائیں گے موکھے منتری کے ساتھ یہ پوری میٹنگ کی گئی تھی گرہ منتری نے لوگ جنے یہ عدیش جاری کر دیئے ہیں اس کے علاوہ سب ہی گیر جلوی ساماروں پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے ویج نے کہا ہے کہ ندھارت سیما کے بہتر کسی بھی کام کو یدی کرنا ہو تو آیوجن کرتا کو اس کے لیے سبندت سٹیم سے نمطی لینی جروری ہوگی اور پردیش میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ سرکار دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو کرونا سے بچانے کے تیاری میں جھڑ گئی ہے سواستے منتری ویج نے سواستے ویبھا کے لیکاری رہنا کی سیما پر بیٹھے کسانوں کے ساتھ ایک بیٹر کریں گے اس میں نے کووڈ کی جانچ ویکسینیشن کے بارے میں جانکاری دی جائے گی کسانیتاؤں کی سہمت کے بعد ویبھاگ اپنا کام ہے وہ شروع کرے گا ویج نے کہا ہے کہ بہت سانکھا میں لوگ کرونا کے لیکشن آنے کے باوجود جانچنے کروا کر ادھر ادھر سے دوا لے کر کھا رہے ہیں اس کے کارم سکرمنٹ زیادہ فیل رہا ہے سرکار نے عدیش جاری کیا کہ جن کو بھی کرونا کے لیکشن ہیں وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر علاج کرنے سے پہلے اس کی کرونا جانچ کروائے ریپورٹ ٹیکٹیو آنے پر ہی علاج کریں یدی ریپورٹ پوزٹیو آتی ہے تو میری جن کو کرونا ہسپیٹل میں ہی بھیجا جائے تو یہ ایک بڑی خبر جو ہم نے ہے سب سے پہلے تیج رینہ کے مادم سے ہمارے تمام درشکوں تک پہنچائی ہے اور اس بات کو authenticate کیا ہے کہ اس میں کسی طریقے کی کوئی بھی افوار یا ریومرش نہیں ہے اس طریقے کی پورے بجار بند ہو جائیں گے کل کے بعد کچھ نہیں کھلے گا کل دن میں نہیں کھلے گا ہم نے پسٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے شام چھے بجے کے بعد یعنی رجانہ ہی ایسا ہوگا کہ شام چھے بجے کے بعد تمام بجار بند ہوا کریں گے کیونکہ شام کے وقت بہت بڑا کراون بجاروں کے دور بڑتا تھا عمرتا ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نے کہیں اس ریویو کمیٹی کوئی نظر آیا ہے کہ کرونا کا سنکرمن زیادہ سپریڈ ہوتا ہے ایسے میں سرکار نے یہ اتیاد کے طور پر ایک بڑا قدم اٹھا ایک بار پھر سے ہم ایک بڑی خبر بریک کر رہے ہیں وہ یہ کہ اب کل شام سے تمام بجار دکانیں ہیں جتنی بھی چاہے وہ کسی بھی ایلیا کی ہو وہ شام چھے بجے کے بعد بند ہوگی اس کے علاوہ اگر بند نہیں ہوتی تو ان کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ کوئی بھی کاریکرہ مومنٹ ہوگا تو اس کے لیے سبندت ویبھاگ کو اپنے نزدیکی کسی بھی کاریلے جو اس کا نزدیک لگے گا وہاں پر ایس ٹی ایم سے اس کو پرمیشن لینی جروری ہوگی بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک کی جانکاری بھرپور پہنچ سکے